دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں فر حاجر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری لے کر اور دوستو آج جو سٹوری میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ اکبر بیرول کی سیریز سے لی گئی ہے بہت ہی مزہ دار بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے آپ کو سن کر بہت مزہ آئے گا اس کے علاوہ اس سٹوری میں آپ کو کئی سارے نئے انگلیش کے ورڈ میننگ سیکھنے کو ملیں گے ان کی کریکٹ پرننسیشن کے بارے میں پتا چلے گا اور ہمیشہ کی طرح جو اس کا گرامر کا پارٹ ہے اسے بلکل ڈیٹیل میں کور کریں گے تو ایک ایک اسٹرکچر کو آپ بہت آسانی سے سیکھ پائیں گے تو چلے دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا ٹائٹل دیکھتے ہیں کہانی کا ٹائٹل ہے کیا مطلب ہوا؟ دوستو ہو کا مطلب ہوتا ہے کون یہ ایک ریلیٹیپ پرناؤن ہے اور ٹرو ایک ایڈجیکٹیو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سچا یا پھر سچی مطلب کی سچی ماں کون ہے؟ تو دوستو یہ آج کی اس کہانی کا ٹائٹل ہے شیڈ شک ہے اور اب میں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے آپ اس کہانی کو بلکل دھیان سے سنیں اور یدی آج کی سٹوری میں آپ کو کوئی نیا ورڈ یا پھر نیا سٹکچر دیکھنے کو ملے تو آپ اسے نوٹ بھی ضرور کریں تو چلیئے اس کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا واقع ہے یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا افرمیٹی واقع ہے اور جب ہم پاسٹ انڈیفنیٹ میں افرمیٹیو کا واقع بناتے ہیں تو وہاں ورڈ کی سیکنڈ فارم کا پریوک کیا جاتا ہے یہ سیکنڈ فارم میں کم کی کم مطلب آنا اور یہ سیکنڈ فارم میں کیم آگ گروپ آف ٹیویلرز ٹیویلر کا مطلب تھا یاتری آگ گروپ آف ٹیویلرز مطلب یاتریوں کا ایک سمون came to فتحپور سیکری یاتریوں کا ایک سمو فتحپور سیکری آیا and took shelter shelter کا مطلب شرن اور انہوں نے شرن لی in a tavern tavern کا مطلب ہوتا ہے سرائے اور انہوں نے ایک سرائے میں شرن لی تو اس پوری لین کا کیا عرض ہوا کہ یاتریوں کا ایک سمو فتحپور سیکری آیا اور انہوں نے ایک سرائے میں شرن لی among them there were also two pregnant women کیا مطلب ہوا among them there were two pregnant women مطلب کہ ان لوگوں میں دو گروبتی محلائیں تھیں that night both of them gave birth کیا مطلب ہوا اور دوستو یہ بھی ہمارا pass indefinite کا affirmative واقع ہے اور یہ give کی second form ہے that night مطلب کی اس رات both of them gave birth ان دونوں نے جنم دیا one infant was male and another was a female کیا مطلب وہ اور دوستو infant کا مطلب ہوتا ہے نوجات one infant جو ایک نوجات تھا وہ male تھا مطلب کی وہ پورش تھا and another was a female جو اور دوسرا تھا وہ female تھا وہ اسطری تھا چلیے آگے دیکھئے soon جلدی ہی the male infant died after birth کیا مطلب ہوا کہ جلدی ہی the male infant جو پورش infant تھا نوجات تھا died after birth اس کی جنم کے بعد مرتیو ہو گئی his mother begin to cry loudly اور دوستو یہ begin کی second form ہے begin مطلب شروع کرنا اور begin شروع کر دیا his mother begin to cry loudly جو اس کی ماں تھی اس نے بہت زور سے رونا شروع کر دیا but when she saw لیکن جب اس نے دیکھا that کی the child of her fellow traveler جو بچہ ہے fellow traveler مطلب جو اس کی سہیاتری کا fellow traveler کا مطلب ہوتے ہیں سہیاتری جو اس کی سہیاتری کا جو بچہ ہے was still alive وہ ابھی بھی جیویت ہے she exchanged hers اس نے اپنے والے کو بدل لیا with the other newborn جو دوسرا انی ہے جو newborn تھا مطلب جو ابھی 90 ششوتہ اس کے ساتھ اس نے اس کو بدل لیا آگے دیکھئے چلیویت ہے دا مدر آف دا گرل چائل جو ماں تھی آف دا گرل چائل اس لڑکی اس ششو لڑکی کی was sleeping soundly وہ گہری نیند میں سو رہی تھی at that time اس سمیں and did not realize that her child had been exchanged کیا مطلب ہوا دوستو اس واقعے میں had been کے ساتھ third form کا پریوک کیا گیا یہ جو ہمارا واقع ہے یہ پاس پر فیکٹ کا پیسی وائس کا واقع ہے اور جب پاس پر فیکٹ میں پیسی وائس کا واقع بنایا جاتے تو وہاں پر had been کے ساتھ ورب کی third form لگائی جاتی تو اس پوری لینکہ کیا ارثو اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے the mother of the girl child جو ششو لڑکی کی ماں تھی was sleeping soundly مطلب وہ گہری نیند میں سو رہی تھی at that time اس سمیں and did not realize اور اسے احساس نہیں ہوا اسے نہیں پتا چلا that کی her child had been exchanged کہ اسے یہ بات پتا نہیں چلے کہ اس کا بچہ ہے وہ بدل لیا گیا تھا چلی آگے دیکھئے the next morning the next morning مطلب کی اگلی صبح the mother of the girl child found a dead male infant lying beside her کیا مطلب ہوا the next morning اگلی صبح the mother of the girl child جو ماں تھی اس ششو لڑکی کی girl child کی found a dead male infant اس نے پایا کیا پایا a dead مطلب ایک مرت پورش infant کو نوزاد کو اس نے مرت پایا lying پڑا ہوا beside her اپنے پاس she instantly understood the child was not instantly کا مطلب ہوتا ہے ترنت she instantly understood ترنت سمجھ گئی the child was not the child was not hers مطلب ترنت سمجھ گئی کہ جو بچہ ہے وہ اس کا نہیں ہے when she accused the other women of stealing her child and asked her to return her girl child کیا مطلب her دوستو ایکیوز کا مطلب ہوتا ہے کسی پر آروپ لگانا اس نے آروپ لگایا اپنے بچے کو چھوڑانے کا اس نے دوسری مہیلہ پر آروپ لگایا اور اس نے اپنے جو اس کی جو گرل چائلڈ تھی مطلب جو اس کی شیشو لڑکی تھی اس نے لٹانے کا اس نے اسے عورت کو کہا اس عورت کو اپنی گرل چائلڈ کو مطلب اپنی شیشو لڑکی کو لٹانے کو کہا اور یہ جو چیز تھی وہ بدل گئی ایک گمبیر جھگڑے میں بدل گئی دو مہیلہوں کے بیچ میں چلے آگے دیکھئے اور دوستو یہاں تک آپ کو کہانی اچھے سے سمجھی آگے ہوگی جیسا ہم نے دیکھا تھا جو ایک گروپ تھا جو کی ایک سرائے میں آکا جن میں دو گروتی مہیلائیں بھی تھیں اور دونوں نے ہی اس رات ایک بچے کو جن دیا جو ایک مہیلہ کا جو بچہ تھا جو ایک لڑکا تھا جس کی مرتی ہو گئی اور جو دوسرا تھا وہ ایک لڑکی تھی لیکن جو ماں تھی اس بچے کی جس کی مرتی ہو گئی تھی اس نے اپنے بچے کو بدل دیا وہاں پر اس نے ایک اپنے مریو بچے کو رکھ دیا اور اس کی لڑکی کو لے لیا اپنی سہی آتری کی لیکن جو وہ مہیلہ اٹھی جس کی لڑکی کو چُرائے گیا تھا تو اسے پتہ چل گیا اور اس نے اس مہیلہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا چلی آگے دیکھئے The kazi was called but he failed to make a decision کیا مطلب The kazi was called جو kazi تھے انہیں بلائے گیا but he failed لیکن وہ وفل ہو گئے to make a decision وہ ایک نلنے کر پانے میں نلنے لے پانے میں وہ وفل ہو گئے The kazi then referred the name of beerبل اس کے بعد جو kazi تھے انہوں نے بیربل کے نام کو انہوں نے refer کیا انہوں نے بیربل کے نام کو سجھایا When beerبل was asked to investigate جب بیربل کو کہا گیا to investigate جانچ کرنے کے لیے he called the two women انہوں نے he called the two women انہوں نے دونوں مہیلاؤں کو بلائیا Along with the infants Along with the infants مطلب ان نوزاتوں کے ساتھ انہوں نے ان دونوں مہیلاؤں کو بلائیا چلی آگے دیکھئے He asked the first woman who was actually the real mother of the girl child to throw the dead baby boy in a sewers کا مطلب ہوا he asked انہوں نے کہا دوست کو ask کا مطلب کہنا ہوتا ہے ask کا مطلب پوچھنا اور ساتھ میں کسی وقت کو کوئی کام کرنے کو کہنے کو بھی ask کہا جاتا ہے He asked the first two men انہوں نے پہلی مہیلہ سے کہا who was actually the real mother جو واسطوک ماں تھی of the girl child اس ششو لڑکی کی جو واسطوک مطلب ماں تھی اس کو انہوں نے کہا to throw فینکنے کو the dead baby مرے ہوئے بچے کو in the sewers مطلب کی سیور میں فینکنے کو کہا چلی آگے دیکھئے the woman swiftly carried the dead child and threw it in the sewers کیا مطلب جو مہیلہ تھی اس نے swiftly مطلب وہ تیجی سے کیا کریا carried the dead child مطلب وہ carry کیا اس نے اس کو بچے کو اٹھایا مرے ہوئے بچے کو and threw it in the sewers اور اسے سیور میں فینک دیا چلی آگے دیکھئے the woman the other woman then begin to cry جو دوسری مہیلہ تھی the other woman then پھر begin to cry وہ رونے لگی and accused her اور اس نے اس پر آرپ لگایا بھائی سینگی کہتے ہیں وہ اس نے آرپ لگایا how could you throw him in the water اس نے کیا کہا how could you throw him in the water آپ اسے پانی میں کیسے فینک سکتے ہو you are also a mother آپ بھی ایک ماں ہو you could have arranged for a proper burial کیا مطلب وہ اور دوستو آپ اس ورڈ کو نوٹ کر سکتے ہیں burial کا مطلب وہ تا دفن کسی کو دفنانے کو کی جو پھر کریا ہوتی اسے burial کہا جاتا تو اس نے کیا کہا you are also a mother آپ بھی ایک ماں ہو you could have arranged for a proper burial اور اس نے کہا کہ آپ ایک proper burial مطلب آپ ایک اچت جو دفن ہے آپ اس کا انتظام آپ اس کا پربند کر سکتی تھی burial then asked پھر burial نے کہا if she has no problem in throwing her own child why are you crying کیا کہا burial نے burial نے آس burial نے پوچھا if she has no problem in throwing her own child یا دی اسے کوئی سمسیا نہیں ہے in throwing her own child اپنے خود کے بچے کو فینکنے میں why are you crying آپ کیوں رو رہی ہو is it your child کیا یہ آپ کا بچہ ہے چلی آگے دیکھئے the woman returned silent اور دوستو turn silent کا مطلب ہے خاموش ہو جانا اور یہاں پر آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو silent ہے وہ adjective ہو اور اس کو ور بنانے کے لئے یہاں پر turn کا پریغک کیا گیا ہے the woman turned silent جو محلہ تھی وہ خاموش ہو گئی چھپ ہو گئی بیرول دین آڈرڈ دا مین ٹو کل دا فیمیل چائلڈ کیا مطلب ہوا اور دوستو یہ بھی past indefinite کا ہی affirmative واقعہ ہے اور آڈر کا مطلب ہوتا ہے آدیش دینا اور یہ second form ہے بیرول دین آڈرڈ بچے کو شیشو کو مارنے کا انہوں نے ان آدمیوں کو آدیش دیا بہت دا مدرز بیگن ٹو کرائے پروفیوزلی اور دوستو پروفیوزلی کا مطلب ہوتا ہے بہت زور زور سے بہت آویگ میں بہت دا مدرز بیگن ٹو کرائے پروفیوزلی جو دونوں ماں تھیں بہت دا مدرز مطلب جس نے اس مرے ہوئے بچے کو انفینٹ کو نوزاد کو اس میں سیور میں ڈالا تھا کرائے آوٹ وہ چللائی دو نوٹ کل ہر اسے مت مارو گیو دا چائلڈ تو دوستو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کو کیا مطلب ہوا دا مہیلہ تھی جس نے اس مطلب کی دیڈ کو مرے ہوئے شیشو کو سیور میں چھوڑا تھا کرائے ڈو نوٹ کل ہر اسے مت مارو گیو دا چائلڈ تو دا ادھر مدر جو دوسری ماں کو دے دو مطلب یہ اچھا ہوگا کسی اور کی باہوں میں رہ در دین سینگر ڈیڈ اس کو مرط دیکھنے کے بجائے اور دوستو رہ در دین کا بجائے اور آپ اس ورڈ کو نوٹ کر سکتے تو اس پوری لین کے مطلب اس بچے کو دوسری ماں کو دے دو it's better to see her alive in someone else's arms rather than seeing her dad اس نے کہا کہ اسے جیوید دیکھنا اچھا ہوگا کسی اور کی باہوں میں اس کے بجائے اس کو مرط دیکھنے کے بجائے مرہ ہو دیکھنے کے بجائے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں اسے کسی اور کی باہوں میں جیوید دیکھوں چلی بیرول understood this was the true mother جو بیرول تھے ہو سمجھ ہے this was the true mother کی ایک سچی ماں ہے of the girl child اس girl child کی سچی ماں ہے he punished the other woman punish مطلب دنڈ دینا he punished the other woman دیا to her on mother اس کی اپنی ماں کو انہوں نے اس بچے کو لوٹا دیا تو دوستو جیسا ہم نے اس کہانی کے اندر دیکھا جو اس کہانی کا title تھا real mother تو واسطویق جو ماں تھی اور جب اس بچے کے مارنے کے بارے مارنے والے نہیں تھی بس صرف انہوں نے اس بات کا پتہ لگانے کے لئے کہ کون سچی ماں ہے انہوں نے اس ترکیب سے پتہ چل گیا کیونکہ جو واسطویق ماں ہے وہ کبھی بچے کا برا نہیں چاہے گی اس وجہ سے اس نے یہ کی آپ اسے مط مارو آپ چاہاں تو اسے دوسری مہلا کو دے دو جس سے انہوں نے بڑی آسانی سے پتہ لگا لیا کی جو سچی ماں ہے اس بچے کی وہ کون ہے سو friends this was the story and I tried my level best to make you understand the story and if you really like the story and if you really want to appreciate my work then do like this video subscribe the channel press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos thank you so much for listening have a nice day and bye